کربلا قیمت لگانے کے لئے ہے کس کی کتنی بڑی قیمت ہے بڑے بڑے لوگ تھے نا آپ کے سامنے صحابی بڑے بڑے لوگ تھے یہ ازاداری اصل میں ہمارے اندر کو خوبصورت کرنے کے لئے ہے جو ازاداری باطن کو صاف نہ کر سکے وہ ازاد نہیں ہے وہ عادت ہے عادت ہے ازاداری وہ ہے کہ جس کے اندر سے جگر کا خون حسین پر گریہ کرے اندر کا خون حسین پر گریہ کرے اسے ازاداری کہتے ہیں اور اس کی قیمت مجھے شاید آپ کو نہیں پتا علامہ طبعہ طبعی جو تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی ہوتا ہے اے طلب رجردی کے لئے بھی ہوتا ہے بہرحال مزرگان آنکھوں میں شدید تکلیف تھی شدید درد صحیح نہیں ہو رہا تھا تو جو مہاتمی دستے ہوتے نا مہاتمی انجمنیں سنگتیں وہ کیا کرتی ہیں وہ خاک لگاتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ رواج ہے خاک لے کر نشانی کرتے ہیں کہ خاک لگاوا ہے ہم مہاتم کر رہے ہیں تو وہ چلے گئے تو جو ان کی خاک بجیوی تھی نا تو وہ علامہ نے اس خاک کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں کو لگایا آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا اس خاک میں کیا تھا یہ خاک اصل میں ازادار حسین کی تھی جس حسین کے ازادار کی خاک شفا دے سکتی ہے تو خود گربلا کی خاک کیا کر سکتی ہے تو معاملہ کیا ہے ظاہر ہے معاملہ نہیں اصل معاملہ کو اور ہے معاملہ اصل باطن میں ہے چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یعنی خاک نے بھی اپنی قیمت لگوالی خاک بھی اپنی قیمت اس عالم میں لگا رہی ہے کہ دیکھو میں اب اتنی امپورڈنٹ ہو گئی ہوں کیوں کیونکہ میں ازادار حسین کی خاک ہوں میں ظاہر کربلا کے قدموں کی خاک ہوں یہ خاک شفا دیتی ہے وہ قدموں کی خاک ظاہر کے جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہے کیوں ہے ایسا آپ نے کبھی سوچا کیوں کیونکہ اس خاک نے بھی اپنی قیمت پیدا کر لی ہے جب خاک اپنی قیمت پیدا کر سکتی ہے میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے